نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ یلیکم جمیعا وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر فیہ شفاء للناس صدق اللہ العظیم میرے واجب المحترم دوستو بزرگو رمضان المبارک کا بہت زیادہ سعادت والا اور برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے بابرکت مہینے میں ہماری روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے اور اس کے صدباب کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم اتا فرمایا ہے اسی طریقے سے روحانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جو جسمانی بیماریاں ہیں اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے روزے کے اندر بے شمار فائدے لکھے ہیں اور روزے سے ہمیں وہ وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ جو بڑی سی بڑی عدویات سے بھی حاصل نہیں ہو پاتے اور اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے اس مہینے کے اندر ہمارے پورے جسم کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے اور پورے جسم کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں جو ٹاکسنز ہوتے ہیں جو زہر ہوتے ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس لیے یہ جو مہینہ ہے یہ بہت زیادہ بابرکت مہینہ ہے اور ہم اس مہینے کو قیمتی بنا کر اور اس مہینے کے اندر اپنی بہترین پرہیز کر کے ہم اپنے ہر قسم کی امراض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں تو آج میں اپنے سامعین کے سامنے بالوں کے امراض سے متعلق گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے شمار بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری اور ایک بڑا مرض یہ ہے کہ بال بہت زیادہ گرتے ہیں لوگوں کے ایک مسئلہ اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بال وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں نوجوان بچوں اور بچیوں کے اندر بہت جلدی بال سفید ہونے کا مسئلہ بال گرنے کا مسئلہ گنجپن کا مسئلہ بہت زیادہ ہے تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو بال گرنے کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے بال کیوں گرتے ہیں دراصل بال کی جو اللہ تعالی نے جو اس کی جڑیں بنائی ہیں اور جڑوں کے اندر جب کمزوری آتی ہے اور جڑوں کے اندر جب پانی جو اضافہ ہو جاتا ہے پانی کا تو اس کی وجہ سے جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں یہ لہٰذا اگر کسی کو بال گرنے کا ایشو ہو تو اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ لگانے بیرنوی طور پر لگانے کے لیے روغن عاملہ کا استعمال کریں اور کھوپرے کا تیل استعمال کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ تل کا تیل استعمال کریں تو اگر جن کی جڑوں میں بہت نرمی سے آسانی سے جن کے بال گر جاتے ہیں یہ تین تیل ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں اسی طریقے سے صوبہ ناشتے کے اندر اگر تازہ عاملہ عاملے کا جو مربع ہوتا ہے اگر وہ صوبہ تازہ عاملے کے دو سے تین دانے کھا لیے جائیں تو یہ بھی بال گرنے کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور اس سے جو بالوں کی سفیدی کا مسئلہ ہے وہ بھی بہترین طریقے سے اس کا حل ہو جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر کی جڑوں میں جو خشکی ہو جاتی ہے اور خشکی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اس کے لیے بیرونی طور پر آپ لگانے کے لیے سرسوں کا تیل استعمال کریں زیتون کا تیل استعمال کریں بادام کا تیل استعمال کریں اور اس کے علاوہ آپ دیگر تیل بھی جو اس کے ہم مزاج ہوں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اجوائن کا تیل اس کے لیے بہترین ہے پودینے کا تیل اس کے لیے بہترین ہے تیز پتے کا تیل اس کے لیے بہترین ہے اور رائی کا تیل بہترین ہے السی کا تیل بہترین ہے اسی طریقے سے جو کھانے کے لیے ایسے لوگ جن کے سر میں خوشکی ختم نہیں ہوتی بالوں کی خوشکی ختم نہیں ہوتی ان کے لیے روغن جو گاؤ ہے یعنی کہ دیسی گھی کا روغن ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ کو اگر کونسٹیبیشن بھی رہتی ہے تو آپ اس کے ساتھ جو زیتون کا تیل ہے یا دیسی گھی ہے وہ آپ چائے کے اندر مکس کر کے لے سکتے ہیں ایسے مریض جن کو خوشکی کا سر سے خوشکی ختم نہیں ہوتی وہ خوراک کے اندر بکرے کے گوش کا استعمال کریں وہ کریلے کا استعمال کریں سرسوں کے ساکھ کا استعمال کریں پالک کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ سوہانجنے کا جو سانگ آتا ہے اس کا استعمال کریں اس کے علاوہ بھی قدو کا استعمال ٹینڈا توری شلغم ان سبزیوں کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نسخہ جو میں بتاتا ہوں ہمیشہ چھوٹا مختصر سا نسخہ ہے جو آپ کے کچن میں دستیاب ہوتا ہے آپ اجوائن دیسی لے لیں ایک چھوٹکی زیادہ نہیں لینا صرف ایک چھوٹکی لینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے تازہ پودینہ لینا ہے جو سبزی والی دکان سے آپ کو آرام سے مل جاتا ہے اس کے آپ نے پانچ پتے یا سات پتے شامل کرنے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں رائی بھی شامل کر سکتے ہیں وگرنا یہ دو چیزیں آپ کے لیے بہت ہیں اجوائن ایک چھوٹکی اور ساتھ سے آٹھ پتے آپ پودینے کے ڈال لیں اور ڈیٹ کپ پانی کے اندر ان کو آپ ڈالیے اور تھوڑا سا پکائیے جب ایک کپ رہ جائے تو اس کو شہد سے آپ میٹھا کریں اور شہد سے میٹھا کر کے آپ اس کو آپ دن میں ایک دفعہ یا دو دفعہ حسب ضرورت آپ اس کو استعمال کریں تو آپ کے سر کی بالوں کے اندر جو خشکی کا ایشو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اب ہم اپنے تیسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں ہمارا تیسرا مسئلہ ہے کہ بالوں کی سفیدی کا مسئلہ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بالوں کی سفیدی کا مسئلہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اور اس کا کچھ حل سمجھ نہیں آرہا اور اس کی بال کی سفیدی کے اندر ہر آدمی اپنی کوئی نہ کوئی وجوہات بیان کرتا ہے کہ جی یہ اٹینشن سے ہوتا ہے ڈپریشن سے ہوتا ہے تفاقرات سے ہوتا ہے اور انسان کو سٹریس سے ہوتا ہے اور بلغم سے ہوتا ہے ریشے سے ہوتا ہے مختلف وجوہات کسی بھی مرض کی ہو سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ آج آپ کو میں وہ چیز بتا رہا ہوں کہ جو خلاصت الخلاصہ ہے کہ بال جو سفید ہونے کا جو بنیادی ایشو ہے اور جو بنیادی مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے آپ کے جگر کی کمزوری اور آپ کے گردوں کی کمزوری جو پیشنٹ اور ایسے چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بچیاں ہوں جن کے بال وقت سے پہلے سفید ہو چکے ہیں ایسے لوگ اپنے گردوں اور اپنے جگر کی جو خوراک ہے وہ استعمال کریں اور اس کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے لیے صبح کا ناشتہ کیا کرنے صبح اس میں آپ ناشتہ یہ کریں کہ آپ نے مغز بادام بادام کے جو مغز ہوتا ہے آپ نے تقریباً پندرہ بیس عدد لے لینے ہیں اسی طریقے سے آپ نے دوسری چیز کھجور لینی ہے تین سے چار دانے کھجور لینے اور اسی طریقے سے تیسری چیز جو آپ نے لینی ہے وہ مغز اخروٹ ہے اخروٹ کا مغز یہ تین چیزیں آپ نے ناشتے کے اندر معمول بنا لیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے بال سفید ہو چکے ہیں وقت سے پہلے وہ یہ تین چیزیں استعمال کریں جو میں نے ابھی بتائی ہیں ناشتے کے اندر اور دوپہر کے اندر وہ بکرے کا شوربہ استعمال کریں دیسی مرگی کا گوش استعمال کریں اور یہ آپ نے بکرے کا جو گوش ہے یہ آپ نے شوروے کی طرح بنانا ہے اور اس کا طریقہ میں ذکر کرتا چلوں کہ آپ نے ایک پہو بکرے کا گوش لینا ہے اور آپ نے اس کو آدھا کلو پانی کے اندر اس کو جو انا ڈال دینا ہے اور اس کے اندر آپ نے مسالہ ایڈ کرنا ہے ادرک شامل کرنی ہے لسن شامل کرنا ہے تیز پتہ شامل کرنا ہے اور اس کے اندر حلدی شامل کرنی ہے کالی مش شامل کرنی ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اس کے اندر زیرہ سفید شامل کرنا ہے اور حسب ضرورت نمک شامل کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ ڈال دیں آدھا کلو پانی کے اندر ایک پاؤ گوشت ڈال کے اس کو آپ نے پکانے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہاں تک کہ جب پانی بالکل کم ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے دیسی گی کے تین سے چار چمچے اس میں شامل کرنا ہے اور تین سے چار چمچے شامل کر کے آپ نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اور بھوننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر دو سے ڈھائی کلو پانی مزید شامل کر لینا ہے اور یہاں تک کہ دو سے ڈھائی کلو پانی شامل کر کے اس کے بعد آپ کو دوبارہ اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں یہاں تک کہ آدھا کلو پانی ختم ہو جائے اور دو کلو پانی آپ کا رہ جائے تو یہ شوربہ آپ کا تیار ہے یہ شوربہ آپ اس کو دپہر میں بھی استعمال کریں اور رات کو بھی استعمال کریں اور کوشش کریں کہ روٹی کا استعمال کم سے کم کریں زیادہ تر یہی شوربہ استعمال کریں اور اگر بہت زیادہ آپ کو بھوک لگے تو آپ روٹی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو میں نے آپ کو شوربہ بتایا ہے جیسے جیسے آپ کی بھوک بڑھتی جائے تو آپ دیسی گی کا اضافہ کرتے جائیں جو میں نے طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے آپ نے پہلے تین چمچے شامل کیے اور تین چمچے شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر چار چمچے کر لینے ہیں پھر پانچ چمچے کر لینے ہیں تو اس لیے یہ جو بالوں کے امراض کے سلسلے میں میں نے گفتگو کی ہے انشاءاللہ یہ جامع ہے اور انشاءاللہ جب آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت برفور فائدہ ہوگا اور ایک بات میں آخر میں یہ کہتا چلوں کہ جو بال جن کے گرتے ہیں یا سفید ہوتے ہیں یا گنجپن ہے یہ ساری چیزیں ان کے لیے مفید ہیں لیکن آپ نے کم سے کم یہ جو غزائی علاج میں نے ذکر کیا ہے یا دوائی کا علاج ذکر کیا ہے کم سے کم آپ نے چھ مہینے ایک سال یا اس سے زیادہ کرنا ہے تب جا کے آپ کے گردے بھی ٹھیک ہوں گے اور جگر بھی ٹھیک ہوگا اور اسی طریقے سے آپ کو کسی بھی مرض اگر آپ بالوں کے سلسلے میں ہم سے اگر علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ حکیم حماد اللہ الوی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے بالوں کے جملہ امراض بالوں کا گرنا اور بالوں کا سفید ہو جانا وقت سے پہلے اور گنجپن اور اسی طریقے سے بالوں کی جو دیگر مسائل ہیں اس کے لیے آپ ہم سے بھی روجو کر سکتے ہیں اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری معاشرے کے اندر اور سوسائٹی کے اندر جتنے بھی امراض پائے جاتے ہیں اس رمضان و مبارک کے باسعادت اور برکتوں والے مہینے کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے امراض سے نجات نصیب فرمائے اور ہمیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرات دائمہ عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين